مکبوزہ جمعوں اور کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھ ہوں انسانی حکومت کی بڑے پیمانے پر پامالیوں کو عالمی برادری کی نگاہوں سے مخفی رکھنے کے لیے قابض بھارتی حکومت کشمیری صحافیوں کی زبابندی کر رہی ہے کشمیری صحافیوں کے لیے مکبوزہ جمعوں اور کشمیر کے زمینی حقائق کی ریپورٹنگ کرنا انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے بہت ساری سکتیاں جیل نہیں پڑتی ہیں وہ کیمرامین ہو وہ ریپورٹر ہو سپارٹ پہ پہنچنا جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے سب سے بڑی رکھاوٹ یہ ہے کہ آپ کو ووپ نیت کرنے دیا جا رہا ہے پروپرلی جیسا میں نے کہا کہ کرفیو پاسٹ ایشو کرتے ہیں لیکن سارت پہ ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہمارے فٹیگرافرز کیونکہ ان کو بار بار نکلنا پڑتا ہے کتنے بار کتنے لوگ ان کی پڑھائی ہوئی کتنے لوگ زکمی ہو گئے ہیں آج بھی ہسپٹل میں پڑے ہیں پیلٹ گن سے شکاروں کے نیوز گیدرنگ ایمپیکٹ ہو رہی ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن آپ اگبار چاپ رہے ہیں کیا یہ صبح پہ ریڈرز تک پہنچتا ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں کشمیری سیول سوسائٹی ارکان کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی حکومت میں ان سے اظہار رائے کا حد چھین لیا ہے اور کشمیری عوام پر بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے گلون کے اندر ڈر اور خوب زیادہ ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر ہم کوئی بھی چھوٹا سے کوئی پوسٹ ڈالے اپنے فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی اور اسی ٹائم ہماری اوپر کاروائی ہو سکتی ہے تو خوف بڑھ گیا ہے میرا یہی ہے کہ لوگوں کے اندر بہت خوف ہے اگر ہم کوئی بات کریں کسی کے بھی خلاف تو ہمیں خطرہ ہوگا کہ ہمیں پکڑ کے لئے جا سکتے کشمیری صحافیوں کا کہنا ہے کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو قابض بھارتی حکومت نے ریاست جمہو کشمیر میں میڈیا پر جو قطخنے آئیت کی تھیں آج تین سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان قطخنوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کشمیری صحافیوں کو خوفز ادا کیا جا رہا ہے پانچ اگز دوہزار کو جب ہم آج بھی یاد کرتے ہیں تو آج بھی وہ بیبسی وہ خوف و لاچاری نظر آ رہے ہیں جو اس دن ہم پر تاریخ ہوئی تھے جب میں پانچ اگز دوہزار سے پہلے دو تن تین دن پہلے جب سارا کچھ بند کیا گیا تھا جب ہمیں کمیونکیشن کو بلائک آؤٹ کیا گیا تھا جب ہم گروں میں قید کیا گئے تو وہ اندازہ نہیں تھی کہ آپ ہونے والا ہے اور جب وہ ڈسیجن ہمارے سامنے آیا تو میں مرکینڈ آف شاہ کرنے اس کی امید نہیں تھی لیکن اس کے بعد اب تین سال گزر گئے تو آنگرانڈ پہ ہمیں کچھ نہیں دیکھا کچھ بدلہ نہیں ہے وہ خوف واج بھی ہے وہ انسیکیورٹی ہم آج بھی فیل کر رہے ہیں انلافول ایکٹیوٹیز پریونشن ایک یو اے پی اے جیسے قالے قانون کے تحت گرفتار کشمیری صحافی فہد شاہ کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے قابض بھارتی افراج کے ہاتھوں فرضی جھڑپ میں شہید کیے جانے والے کشمیری نوجوان کے اہل خانہ کا بیان منظر آم پر لائیا پھر تو ایسے جو بھی جرنلسٹ اپنا کام کرے گا وہ ٹیرررسٹ ہے اور وہ یو اے پی اے میں بند ہو جائے گا فہد شاہ پہ اگر آپ آج کیس لگائیں گے میں نے وہ سٹوری پڑھی فہد شاہ پہ کیس کس بات پر لگا ہے اس بات پر لگا ہے کہ اس نے جو وکٹم تھا اس کی فیملی کا اس نے ساف ساف بیان سامنے لائیا تو پولیس کیا چاہتی ہے بی جے پی کیا ایڈمنیسٹریشن کیا چاہتی ہے اگر اس انسان کی فیملی کچھ بول رہی ہے اس فیملی کو ہم کو سامنے نہیں لانا ہے ہم کو اس فیملی کے بیان کو ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے ہر طرح کے بیانوں کو سامنے لادا اس نے سمپلی گھر والوں کا بیان پولواما انکاؤنٹر میں سامنے لائیا اس پہ اس پہ UAPA لگ گیا ہے اور UAPA بھی اس وجہ سے لگا ہے اور آپ دیکھئے UAPA جو ہوتا ہے اس میں بیل جو ملنا ہوتا ہے یعنی زمانت ہونا almost impossible بھارتی سیوہ سوسائٹی کے ارکان نے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار دیا ہے کہ سچ بولنے کی پانداش پہ میں نہ صرف مقبوسہ جمعوں کشمیر بلکہ بھارت میں مسلمان صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے رہا ہے آپ دیکھئے لگے ہمیں ڈجاز کیونکے من جانبی وقید لیکن میں جانب اکتاب بھارت کے ان تمام تر مظالم کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلد ہیں اور وہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنی جدو جہود جاری رکھے ہوئے ہیں